رام رام کسان بھائیو میں ابن تمہارا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کسانی جوٹیوب چینل کسان بھائیو ابھی جو موسم ہے بہت زیادہ خراب چلہ ہے دن میں بہت زیادہ کورا پڑھ رہا ہے اور کہیں کہیں بوندہ بادی اور موسم بہت زیادہ ٹیمپریچر لو ہے اور دن کا ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہے رات کا بھی ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہے اس سمیں آپ نے آلو کی فصل میں ہم نے دھیان نہیں دیا اور ہمارے جو آلو کی فصل ابھی فلال میں ہری بری کھڑی ہوئی ہے اور اس سمیں اپنے آلو کی فصل میں سام صبح اگر ہم نے دیکھ ریک نہیں کی تو ہمارے جو آلو کی فصل ہے اگر اس میں جڑ گلن بالی دکت اور تنہ گلن بالی دکت اگر دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر ہم نے اپنے آلو کی فصل میں اس سمیں دیکھ ریک نہیں کی تو ہمارے آلو کی فصل میں یہ جڑ گلن اور تنہ گلن بالی دکت بہت ہانی پہنچانے کا کام کرتی ہے اور آلو کے جو اتپادن کو یہ کم کرنے کا کام کرتی ہے بہت جگہ بہت سارے کسانوں کے میرے پاس کمنٹ آ رہے تھے اور فون کے مادیم سے کسان پوچھ رہے تھے کہ ہم اپنے آلو کی فصل میں اگر جڑ گلن لگی ہوئی ہے اور تنہ گلن لگی ہوئی ہے تو کونسی دبا کا اپیوگ کریں اس سے ہمارے آلو کی جو فصل میں جڑ گلن اور تنہ گلن والی جو سمسیا ہے وہ کنٹرل ہو جائے کیونکہ اگر ہم اپنے آلو کی فصل سے جڑ گلن اور تنہ گلن اگر سمیہ سے کنٹرل نہیں کرتے ہیں تو ہمارے جو آلو کی فصل ہے اچھی ہے اور اس سمیہ تک ہم نے بہت سارے کھات اور فٹڑا جل لگائے ہوئے ہیں اور فصل بہت بہترین طریقے سے کھڑی ہوئی ہے لیکن اس میں جڑ گلن اور تنہ گلن والی دکت دیکھنے کو مل لائی ہے تو ہمیں اس گمبیر روک کے لیے اگر سمیہ سے کنٹرل نہیں کیا بات کرنے والے ہیں جڑ گلن اور تنہ گلن کو کس دبا سے کنٹرل کرنے اور پیٹنٹ دبا کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پرند اس سے پہلے جو کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آلو کی کروپ کر رکھی ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائے ہوئے سکر لیں کیونکہ آنے والے سمیہ میں بھی ہم آلو کی کروپ سے سمبند اور بھی ویڈیو اس چینل کے مادیم سے سمیہ سمیہ پر لاتے رہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائے ہوئے سکر لیں جس سے آل نوٹفیکشن پر کلک کر لیں جس سے آنے والی ویڈیو کا آپ کو ترن نوٹفیکشن کسان بھائی ہو مل سکے کسان مطرح اگر ہم بات کریں آلو میں جڑ گلن اور تنہ گلن والی دکت کے بارے میں تو جڑ گلن اگر ہمارے آلو کی جو فصل میں لگ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پودے کی جو جڑ ہے اس کا جڑ ہے وہ گل جاتی ہے اور جڑ میں ایک مسیس پرکار کی دورگند لگتی ہے جس کے کارڑ اس کی جڑ ہے میں سڑنے لگتی ہے اور ہمارے آلو کا جو پودا ہے وہ اوپر سے سوک جاتا ہے مرجہ جاتا ہے اگر ایسی استطی آپ کے آلو کی فصل میں دکھائی دیں تو آپ اپنے آلو کی فصل میں جڑ گلن اور تلا گلن کی روکنے کے لئے دبا کا اوپیوگ عواص کریں اگر آپ کے آلو کی فصل میں تلا گلن باری دیکھت ہے تو تنا گلن میں بھی ہمارے آلو کا جو پودا ہے وہ پورا مرجہ جاتا ہے اور تنا پورا گلنے لگتا ہے اور بیسے اس پرکار کی اس میں دورگند آنے لگتی ہے اور تنا بہت زیادہ تانے میں سڑن سی پیدا ہو جاتی ہے اگر ایسی استطی سڑن سی پیدا ہوئی ہے اور تنا گلنے لگتا ہے اگر اس نے سمیہ سے ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ جو روگ ہے بہت ہی اتپادن کو ہمارے آلو کو پرباوت کرنے کا کام کرتا ہے جو ہمارے آلو کے جو کند ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اگر سمیہ سے ہم نے اس جڑ گلن اور تنا گلن کو نہیں روگا تو وہاں چھوٹے چھوٹے ہی رہ جائیں گے اور ان کا آکار نہیں بڑے گا تو اس روگ کو کنٹرول کرنے کی اگر ہم دوا کیجئے ہم بات کریں تو اس روگ کو کنٹرول کرنے کے لیے مارکیٹ میں بہت سارے ٹیکنیکل آپ کو بیوین کمپنیوں کو مل جائیں گے پرانت آپ اپنے آلو کی بھزل میں اس روگ کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹا ایکسل آٹھ پرشنڈ مین کو جو چو سر پرشنڈ ڈبلو پی بالا جو ٹیکنیکل مارکیٹ میں بیوین کمپنیوں کو مل جائے گا اس سے آپ دو گرام پرسی لیٹر پانی کے انصار ساتھ میں ایک انٹی بائٹک جو آپ کاسوگا مائسن کا اپیوگ کر سکتے ہیں یا ویلڈا مائسن کا 3SL کا اپیوگ کر سکتے ہیں انٹی بائٹک ہے اس سے دو ایمیل پر لیٹر پانی کے انصار اگر آپ اپنے آلو کی بھزل میں ان دونوں دماؤں کو اچھی طریقے سے ملا کر اسپری کر دیتے ہیں تو جو ہمارا آلو میں جڑ گلن بالی دکت ہے تنہ گلن بالی دکت ہے ان دونوں ٹیکنیکلوں سے بہت ہی بہترین طریقے سے کنٹرول ہو جاتی ہے کسان بھائیو اگر ہم دوسری دبا کی جب ہم بات کریں آلو میں جڑ گلن اور تنہ گلن کو روگنے والی دبا کی بارے میں بات کریں تو دوسرا ٹیکنیکل ہے اجیکسی اسٹروبین جو 23% ایسی فرم میں آتا ہے اسے دو ایمیل پر لیٹر پانی کے انصار اور ساتھ میں ایک انٹی بائٹک کا اپیوگ کرنا ہے وہ آپ کاسوگا مائسن یا ویلڈا مائسن 3SL اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اسے بھی دو ایمیل پر لیٹر پانی کے انصار اور تیسرا جو ٹیکنیکل لینا ہے وہ آپ کوپر اکسی کلورائٹ 50% ابلو پی اسے دو گرام پرتی لیٹر پانی کے انصار ان تینوں دباوں کو اچھی طریقے سے ملا کر اگر آپ اپنے آلو کی فصل میں اسپری کے روپ میں پریوگ کر دیتے ہیں ان تینوں ٹیکنیکلوں کا تو یہ بھی بہترین طریقے سے ہمارے آلو کی فصل میں جڑ گلن ہے اور تنہ گلن ہے اس کو روکنے کا کام کرتے ہیں کسان بھائیوں یہ جو ٹیکنیکل ہیں آپ کو ومین کمپنیوں کے مارکٹ میں مل جائیں گے کسی اچھی کمپنی کا آپ یہ جو ٹیکنیکل کر لے کر اپنے آلو کی فصل میں جڑ گلن اور تنہ گلن روکنے کے لیے اپیوگ کرتے ہیں تو آپ اپنے آلو کی فصل کے لیے جڑ گلن اور تنہ گلن سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ آپ اپنے آلو کی فصل کے لئے سرکشت رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ایک اچھا آلو کی فصل سے اتپادن لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اور اسی طرح سے آلو کی کروپ سے سمبندت اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سمیہ سمیہ پر فالو عوض کرتے ہیں تو پھر